بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سپلیمنٹری کارڈ کے بارے میں جیٹیل دوں گا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات دوں گا کیونکہ سپلیمنٹری کارڈ کے حوالے سے بہت بھائیوں کو علم نہیں ہے اس کا معلوم نہیں ہے کہ سپلیمنٹری ڈیویٹ کارڈ یا سپلیمنٹری کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات دوں گا اور یہ آپ لوگوں کو کیسے ملے گا اور یہ سپلیمنٹری کارڈ میں اور جو ایک بیسک نارمل کارڈ ہوتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کو کون کون حاصل کر سکتا ہے اور کون کون سے یہ بینک آپ لوگوں کو دے گی یہ بہت بھائیوں نے پہلے کمنٹ کر کے پوشا تھا سپلیمنٹری کارڈ کے حوالے سے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سپلیمنٹری کارڈ کے جو معلومات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ بہنے تک پہنچ سکے دوستو سپلیمنٹری کارڈ جو ہے آپ لوگوں کو تقریباً ہر بینک جو ہے وہ پروائیٹ کر دیتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ لوگ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو ایک ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے اگر آپ لوگ اپنا ڈیبٹ کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کے ٹرمس انڈ کنڈیشن کو فالو کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ایک آپ لوگ آن لین بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ بینک برانچ میں جائیں گے تو وہاں سے ہی آپ لوگ اپنے ڈیبٹ کارڈ کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر ڈیبٹ کارڈ آپ لوگ اپلائے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں میں اس میں آن لین ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک ہی ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے آپ لوگ کوئی بھی ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری ڈیبٹ کارڈ میں ڈیبٹ کارڈ ہیں ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن الگ الگ ہوتے ہیں ان کی سرویس جو ہیں وہ الگ ہوتی ہے جیسے کہ ویزا کارڈ ہوتا ہے ماسٹر کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ یونین پے پے پاک اس طرح کی جو بہت سارے کارڈ ہیں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کوئی بھی آپ لوگ اپنا ڈیبٹ کارڈ آرڈر کر سکتے ہیں میں اب بھی سپلیمنٹری کارڈ کی بات کروں جیسے کہ میں نے ابھی اپنے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر دیا یعنی مثال کے طور پر آپ ہی شم جو اوپن کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں اور وہاں سے آپ لوگ اپنا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں اپنے لیے تو اس کے بعد آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے اسی اکاؤنٹ میں دوسرا جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ یعنی دوسرا ڈیبٹ کارڈ ہو تاکہ جو بھی فیملی ممبر ہے میرا وہ بھی استعمال کر سکے یعنی ایک اکاؤنٹ سے کسی اور بھی بندے کو آپ لوگ اس میں دے سکتے ہیں کارڈ وہ آپ لوگوں کا وہ یوز کرے اس کو سپلیمنٹری کارڈ کہتے ہیں تو اگر آپ لوگ کسی بھی فیملی ممبر کے لیے اگر دوسرا کارڈ جو ہے وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو آپشن ملتا ہے سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ کا تو یہ ایک دوسری دوسرے بندے کے لیے ہوتا ہے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے کسی بھی فیملی ممبر کو سپلیمنٹری کارڈ جو ہے وہ لنک کر کے دیتے ہیں بعد میں آپ لوگ اس میں آپ لوگوں کا جو سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ ہے وہ آپ لوگوں کے ہی کنٹرل میں رہے گا اس کی ٹرانزیکشن لیمٹ ہر چیز جو ہے وہ آپ لوگ خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو لیمٹ ہے وہ بھی لگا کے اپنے فیملی ممبر کو دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کارڈ ہے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کا جو فیملی ممبر ہوگا جس کے پات سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ سے ودرہ جو ہے وہ کر سکے گا وہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں آپ لوگ اس کو ایسس دیں گے تب ہی وہ یوز کرے گا ٹرانزیکشن لیمٹ آپ لوگ سیٹ کر کے دیں گے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں تو یہ ہر بینک میں ایک آپشن ملتا ہے اگر آپ لوگ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں کو بینک میں جانا ہوگا یا پھر آپ لوگ اس پہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان کو بولیں گے کہ ہم کو سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اس کی فیس جو ہے وہ تقریبا جو پرائمری ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے نارمل فیزیکل آپ لوگوں کو جو دیا جاتا ہے اس سے وہ فیز جو ہے وہ کم ہوتی ہے بعد میں وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں رہتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی بھی کوشن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سپلیمنٹری کارڈ کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیئے کہ سپلیمنٹری کارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کون کون سی بینک دے گی وہ آپ لوگ ہر بینک میں لے سکتے ہیں تو اس سہولت سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سپلیمنٹری ڈیویٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت کیل رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ